موسیقی 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 تو وہی اپنی کہانی ہے کہ ہیرو تو دیکھیں گی لیکن کوئلے کے کھان میں سے آ کر کے دیکھیں گے تو یہ ہے اور پوچھنا چاہیں گے آپ لوگ بھئیہ پانچ چاہتے ہیں کہ آدمی کہہ کریا ہو لیں چلی آتے ہیں ہم لوگ کام پر دھیان دیتے ہیں ہیرا کس کو چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنے سب ہی بھائیوں کو پڑا کریں گے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیسی ہیرا اس کے جو پروسر ہیں بھی بیٹیل جی میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں ڈیریکٹر ہوئی ہے ڈیریکٹر سوا برما جی اور رہی بات دیسی ہیرا کی ڈیسی ہیرا سب لوگ کلاس کر رہے ہیں لیکن نظر کسی نہیں جا رہی ہے ڈیسی ہیرا ادھریں بیٹھا ہوا ہے ڈیسی ہیرا جو ہے ڈیسی گاؤنٹی ٹائپ کا جو ہیرا ہوتا ہے سر پہ بال نہ ہو ڈیسی ہیرا ہوتا ہے اور ڈیسی ہیرا تیدری ہے تو کسی نظر نہیں جا رہا تو میں کیا کروں ڈیسی ہیرا کہاں ہے سامنے بیٹھا ہوا ہیرا ڈیسی ہیرا دو ہوتا ہے ایک ہیرا ہوتا ہے کوہنیور ہیرا ہوتا ہے یہ کوہنیور ہے میں ہیرا ہوں ڈیسی ہیریکٹر سوا برما جی نے جب مجھے بتایا بہت اچھی کہانی لگی کچھ ڈیسی گاؤنٹی پرویس میں پوری کہانی ہے اور بہت اچھی کہانی ہے باقی فروڑی میں لوگ فلور پہ جا رہے ہیں اس فلم کا حصہ میں بھی ہوں تو بہت جلدی ہی مجھا آئے گا دیسی ہیرا کھو جا جائے گا اور گاؤں میں ہی کھو جیں گے دیسی ہیرا دیکھتے کس کے گھر بھی ملتا ہے جو ہمیزہ کرتا آیا ہوں لوگوں کو ہسانا اور اپنے آپ کو بیک کو بنوانا تو اس میں بھی ہساؤں گا اپنے آپ کو کچھ اسی ٹائپ کا بنوانا ہے بنوانا ہے بنوانا ہی ہے بن جاؤں گا ہاں جب بی بک سامنے جاتا تو اپنے آپ کو بیک کو بھی بن کے جاتا اس کو ایسا نہ لگے کہ میں بڑا سمارٹ ہوں ایسا لگتا ہے میں للو ٹائپ کے آدمی ہوں اور بھی میرے بڑی مسکراتی ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا ہیرو آیا للو ٹائپ جی ہمارے سہر کی ہیں لکنوز میں بھی بلان کرتا ہوں اور کہ میں تھیٹر لکنوز سے کیا تو ہماری ہار دکھ سک کامنا ہے بہت آگے جائیں آپ اور جیسے کہ آپ ڈیبیو کر رہی ہیں اور اچھی بھی ہیں اچھی لگ بھی رہی ہیں ہماری آڈیونس بھی پسند آئیں گے تو باہی ہماری ہار دکھ سک کامنا ہے کہ آپ بہت آگے جائیں جو بھوٹ پلی سکھانے والے آپ کو نام ہے جی کیا ہے ہمارا تو جنم سی ددکار ہے شروع میں ہم سکھاتے ہیں بعد میں ہیرو سکھانے لگتا ہے تو ابھی تو مان لیجی ہم سکھا دیں گے کچھ دن بعد میں ہیرو سکھائے گا جی ہماری فلم ابھی آ رہی ہے راجہ سیر سنگھ اور بوس اور گبرو اور باببر رانی بیٹس راجہ کاشی بی سنات کامی فلمیں ہیں کچھ فلمیں تمہیں نام ہاں راجہ ہندوستانی کامی فلمیں ہیں جو اس سال آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی ترہ ترہ کے کریکٹر میں ترہ ترہ کے جی سب سے پہلے تو میں جائہن کہوں گا اور گرتان دیوست کی ہار دکھ سکھ کامنا ہے جائہن جائے بھارت اس چینل کو دیکھنے والے سبھی تمام بھوچپوریا سروتہ کے ہمارے ترک سے نمسکار میں مینہا جنساری سلم کے بارے میں بتائیں کس پکار کی بھومیں کیا ہے کس پکار سے آپ کو دیکھنے سے اس کا ڈائریکٹر پروڈیسر ہمارے بیویک جی اور رائٹر سبا بھرما جی پہدل سے سکریادہ کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے مجھے اس فلم میں کام دیا موقع دیا کچھ کرنے کا اور اس میں میرا کیریکٹر ایک صدارن انسان کا ہے جو گاؤں کے لئے بھلائی کرتا ہے اور گاؤں کے بھلے کے لئے سب کچھ کرتا ہے وہ ایک ہیڑا کا کریکٹر ہے جو کساب شتری مووی ہے خوبصورت مووی ہے اور پریبارک مووی ہے اس میں لوگ سٹوری بھی ملے گی آپ کو تکھنے کو کومیڈی سارا چیز ملے گا اور ایک الگ ہی یہ مووی ہے مطلب بھوزپوری میں بہت سارے مووی آتی ہیں کچھ نہ کچھ چیننگ کر کے ہی آتی ہے یہ بھی کچھ ہٹ کی ہی ہے اور اچھی خوبصورت مووی ہے سر اپنا نام بتائیے اور آپ کیا شکر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں میرا نام پڑے گا راہل کومیشٹر اور میں اس فلم بھائی صاحب کے ساتھ ہوں اور اس فلم میں میرے ایک بہت ہی اچھی بھومگا رہے گی جو میرے بھائی صاحب ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا اور اس مووی میں میری سکھن سپورٹنگ رول جہاں تھا کہ یہ مجھے پتایا میری ہے اور اس فلم کی کہانے مجھے بہت ہی اچھا لگی جب ہمارے پڑیوسر صاحب نے یہ کہانی بتایا مجھے میں نے بینہ کچھ سوچے بولا کہ سر اسی کی تلاس تھی جسے میں کب سے انتجا کر رہا تھا بہت بہت نمازکار ہے ہمارے سر کو بیبک سر کو اور ان کا سپورٹ رہا تھا جب میں ممبئی میں کچھ دن پہلے آیا تھا اور تو سر نے مجھے آسیرواد دیا تھا بولا تھا بیٹا تمہارے لئے جرور کو سوچوں گا سید اس کا پرنام ہے کہ آدم میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ لوگ آسیرواد ہے بھجپوری کا سونے والا دیکھنے والا بھائی لوگ کے پرنام اور اس فلم میں میں ہیرو کا ترول کر رہا ہوں اور ایک سپورٹنگ ہے اور ایک بڑے باپ کا بگڑا ہوا بیٹا رہتا ہوں اور بھائی کے نام پر کیا کرتا ہوں آپ سب فلمیں دیکھئے گا یہ ایک پریوارک فلم ہے آپ سب کی اچھا لگتا ہے بہت بیویک سار اور چندن سار کو میں بہت پہلے سے جانتی ہوں اور چندن سار تو کافی سمیہ سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ہی لکھا یہ سٹوری تو اچھے ہی لکھا ہوگا ہی لکھا ہوں ہی لکھنا ہو رہی ہیں وہی لکھنا ہو رہی ہیں تو ان کے بارے ہیں سب ہی آٹیسٹ ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی آٹیسٹ ہوں ہے کی نہیں تو ہمارا سپورٹ تو رہے گئی تو چاہے آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈسی ہرا کی اگرد ڈسی ہرا کیا بتاؤں ہر بیٹا پنی ما کے مقلب ڈسی ہرا ہوتا ہے ہر پتی پنی پتنگ نڈہ میں ڈسی ہرا ہوتا ہے ہر بھائی بھی بہن میں ڈسی ہرا ہوتا ہے ڈیسی ہرا ہے جتنا تاریف کی جائے ہم سیرا سارا آدمی کے بارے میں درسائے جاگا سنما میں ہمپلتا ہوئی تک کہانے ہوگی سارا سیرا انسان کی تو آپ کی صرف پر لے جارانے والے ہیں اس فیلم میں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے بولائے ہیں بیوک جی میرے اچھے دوست ہیں فیلم مجھونے ہیں سبات کیا ہے اگوان سفل کرے اس فیلم کو یہ ہی میری سب کا بنا ہے بہت 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 بڑھائی ایک پروڈیسر جو فیلم مناتا ہے کم سو لوگ کےار کے چودا جلتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہ سکی ہے بہت 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 رہا ہے سلام شکلات میں ڈاز یوں کو پس جائے پروڈیسر جانے ہاتھی میرے آنے فیلم ہے کھانی کھانی کرسمت کی ناغ نگ نگم در پرمڈی خب کرغام کی اور سپڑڈان ایسے دلتین caught کھانی آہ تو آب Hong ket Mika 기자 آپ کو کیا ہوا ہے لگا ب 1981 کوئی تو اس پیشل نا ہمیں ایک چلی ہوا کافی ساتھ سو جانتے ہیں لیکن کوئی تو لڑکی ہے سر میری پوری بلیسنگ ہے اس فلم کے ساتھ اور کیونکہ ہم لوگ بھی جوڑے ہیں تو ہمیں بھی بلیسنگ سٹھائیے سر ابھی تو میں نے ہندی دو دو فلمک کی ہے اور سیلز کر رہی ہوں تو کافی سمیں بعد میں بھی میں یہ فلم کروں بکیز جو رائٹر ہیں جو ڈائیکٹر ہیں تو ہماری فیملی ممبر جیسے میں زیادہ ان سے کوششن ہیں سبھی نہیں کر سکتی ہوں کی میرا کیا رول ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ابھی اسکرپٹ پہ کام چھڑ رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خاص طور سے دیسی ہیرہ کے پوری ٹیم کو دھنوات دینا چاہوں گا میرا نام دیپک ورما ہے میں آفٹر سکس یر بعد جو ہے بھوچپری انڈسٹی میں پھر سے قدم رکھ رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کہانی ہے پوری دیسی ہیرہ کی جو کہانی ہے یہ آٹومیٹک اپنے آپ میں ایک یونک کہانی ہے اور ہر پریوار کی اور ہر سمودائے سے ریلیٹیو رکھتی ہوئی یہ کہانی ہے پوریوارک کہانی بہت خوبصورت اچھی کہانی ہے میری طرف سے سابا جی اور بیویک کمار جی کو بہت بہت دھنوات ہاں سابا جی وہ یہ چندن جی ہے ڈرونہ ویشٹ آن دا مون ابھی دو فلم آن ریڈیو ریلیز ہونے والی ہے مجنو اور ایک فلم آرہی ہے کومیڈی کا تڑکا جو بہت اچھے بینر تھے اور اچھے لیول پر ریلیز ہو رہی ہے ایک ہے جو میری خود کی فلم آنے والی ہے ڈیئر فادر بہت خوبصورت کونسپٹ ہے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ لوگ بھی جائیے گا دیکھئے گا اور ایک بار پھر سے میری طرف سے پوری ٹیم کو دیسی ہیرہ جس طرح سے یہ یونک کونسپٹ ہے یہ ہر گھر گھر میں پہنچے گا صرف یوپی بیہار ہی نہیں پورے آل ورڈ میں پہنچے گا اس کے لیے میری طرف سے تہہ دل سے شکریہ اور دیسی ہیرہ کے لیے میری طرف سے خوبصورت سا شیئر پیش کرتا ہوں اجازت ہے آپ لوگوں کی نشانی پہ جو لگ جائے اسے تیر کہتے ہیں نشانی پہ جو لگ جائے اسے تیر کہتے ہیں دل میں جو اتر جائے اسے تصویر کہتے ہیں اور ایسا خوبصورت اگر کونسپٹ مارکٹ میں آ جائے تو اسے تقدیر کہتے ہیں شکریہ 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 سب سے پہلے تو میرے سبھی میڈیا والوں کو اور مجھے دیکھنے والے تمام درشکوں کو میرا پیار پرنامشکار پرنام اور آج دیشی ہیرہ فلم کا مہورت ہے یہ ہمارے ڈیریکٹر ہے تو ہمارے ڈیریکٹر میں یہاں پر فرس ٹائم آئی ہوں تو مجھے زیادہ سب کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور نام سے تو دیکھ رہے خوبصورتی جھلکری دیشی ہیرہ مطلب دیشی چیز کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے اور ہیرے کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے مجھے بھی تو نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ فلم بہت ایکٹریکٹیو ہے سٹوری اچھی ہوگی میری بلیسنگ سب کے ساتھ ہے فلم اچھی بنے اچھی سپرڈوپر ہیٹ ہو میری کہنا چاہوں گے بیویک جی کے ساتھ میں نے ابھی تک کوئی پروزیکٹ کیا نہیں ہے تو زیادہ میں نے زیادہ بتانی پہوں گے ہم ملے ہیں دو چار بار لیکن ابھی تک کیونکہ کام ساتھ میں نہیں کیا تو اس لئے ابھی زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوں گوڑا لیکن ابھی ہمارے بری گوڈ فرینڈز اور ہم آگے اچھا کریں گے پوری ٹیم پر اس فلم کے سبھی ہیرو ہیروین ڈائریکٹر کردوسر کو آرٹس جتنے ہیں سب کو میرے طرف سے دھیر سارے شک کامنا ہے فلم بہت اچھی بنے بلوک بوسٹر ہو میری بلیسنگز آپ کے ساتھ اور آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے گوڑ بلیس کافی اچھا لگا کہ میں اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں اگر آپ سب کا سپورٹ ملا تو یہ ایسی برکر آ رہے گا ساؤتھ اپریکا سے آئی ہوں میں رائٹ نی نی جسٹ ابھی دو چار دنوں کے لیے پھر میں اپنے پرانے اتار میں آ جاؤں گے بہت جلدی وہ فلم کاسی وشوانات ہے فلم کا نام جس کے ڈائیکٹر سوبہ راو جی ہے ہیرو ریتیش پانڈے جی ہے ہیروین آئی تنگ کاجل راگوانی جی ہے میں نے اس میں ایک گانا کیا ہے گیسٹ اپریریانس فرسٹ ٹائم میں نے سوبہ جی کے ساتھ کام کیا ساؤت میں جا کے کام کیا really it was very good experience مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وہاں کے ٹیکنیشنز اور وہاں کے لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ بہت الگ ہے very good nature اور سپورٹ بہت زیادہ پلس آرٹیسٹوں کتنی زیادہ قدر کرتے وہ لوگ پہلے تک میں نے سن رہا تھا کہ ساؤت کی آرٹیسٹوں کی وہاں پہ مندر بنائی چاہتی ہے پوجہ ہوتی ہے اب سمجھ میں آیا کیوں really وہاں پہ بہت بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کلاکاروں کی مطلب میں گئی پہلی بار کام کرنے تو میرا ایکسپیرینس تو آسوم تھا سب آپ سب کا پیار ہے ہماری پبلک کا پیار ہے مجھے اتنا بھر بھر کے پیار دیتی ہے اس کے لئے تو میں آج یہاں پہ ہوں جہاں بھی ہوں پبلک کی وجہ سے ہاں ابھی ایک گانا میرا ریلیز ہوا ہے دیپ میوزک ورلڈ سے اوہیرے جگہیہ دکھاتا let me complete clear فرسٹ کی اوہیرے جگہیہ innocence کی کمر کے بارے میں بات کی جاری اور کچھ نہیں تو پلیز رونگ میں نہ جائیں تو گانا ہے کلے کے طرح ہتھی اپ تیلاوائے سیہاں مولا رات بھار اوہیرے جگہیہ دکھاتا ہالے کے طرح ہتھی اپ تیلاوائے سیہاں مولا رات بھار اوہیرے جگہیہ دکھاتا بہت ہتا کمر اوہیرے جگہیہ دکھاتا بہت ہتا کمر اوہیرے جگہیہ دکھاتا آ گئی یہ بیچ میں نہیں اسلیلتا کا عروف میرے اوہیرے اوہیرے ابھی تک نہیں لگا ہے اور میرے جو بھی گانے میں نے ابھی تک جو بھی گانے گائے ہیں وہ ڈبل میننگ گانے گائے ہیں سنگل میننگ میرا کوئی بھی گانا نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے بوچپوری دو ارثی بھاسا ہے ہر جگہ بولی جاتی ایک شبت کا دو ارث نکلتا ہے تو میرے ڈبل میننگ گانے گائے ہیں سنجے جی فوریوٹ کا انیفورمیشن میرے اوپر اسنیلتا کارو بلکل بھی نہیں لگا میں بہت پاک انسام ہوں فیلال ایسا ہی روین تو مجھے کام کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے کچھ چار پانچ سال ہوا ہے ایسا پرفارمر ایسا سنگر سٹے شوز ایلبم کرتے ہوئے مجھے اٹلیسٹ دس سال اٹلیسٹ ہو گئے ہوں گے کب سے کام کرتے ہوئے ایسا رو میں آپ کسی بڑے سٹار کے ساتھ کے ساتھ کیا ریزن کیا بولوں سٹے شوز میں نے سارے سٹار کے ساتھ کیا پوان جی ہو دینیز جی ہو منوستیوارے جی ہو سٹے شوز میں نے سب کے ساتھ کیا ایسا سنگر بہت ہاں ایسا ہی روین ابھی تک کام نہیں کر پائی ہوں پتہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بیڈ لکھ ہو یا ٹیوننگ نہیں ہو یا کیا بولوں ابھی اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتی پوان جی کے بارے میں کیا کانے تھا ایسا رویہ رہا تھا میں سرو سے ان کی بہت بڑی فین رہی ہوں جب میں چھوٹ چھوٹی سٹے شوز کرتی تھی جب اتنا نام نہیں تھا فیم نہیں ملا تھا تب ان کے گانے جو لولی پوپ اور سانیا میرجا کٹنا تھونیا میں بہت بڑی فین رہ چکی ہوں پوان جی کی پر یہ میرا دربھاگ یہ بول سکتے کہ ابھی تک مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے ان کے ساتھ اور میں ان کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گی ہاں کساری جی کے ساتھ میری اچھی بانڈنگ ہے گوڈ فینڈ آف مائن اور میں نے ان کے ساتھ کافی سٹے شوز بھی کیے ہیں فلم بٹ بیڈ لکلی میں فلم ان کے ساتھ بھی نئے کر پائی ہوں سٹے شوز ہی کیا ہے فلال ہاں کساری جی اگر آپ میری بات سون رہے ہیں تو پلیز میرے ساتھ ایک کام کرو یہ سنجے گوزن پٹیالا مجھے سوال پوچھ پوچھ کے مجھے مار ڈالے گا اس لیہا میں کر لے شوٹ موسیقی 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 ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھٹ Chou جنب نے براب میںіє가۔ بچپن کیا لوگ بچے ہوا کرتے تھے اس کووھر ٹائم کے co ابäng عدد hi batوں کو پ Birder girls A party recognize ریس 3 ہے سٹرائکر ہے دو مراتی فلم بھی ریلیج ہوئے میری پرمہ چین آتے اور مانگل شتر اور ابھی آنے والی فلم میں دبنگ ہے جس میں سلمان خانہ سٹارنگ ہے راز ریس 3 میں بھی میں نے سلمان سر کے ساتھ میں کام کیا نیل کپور جیکلین اور دبنگ 3 میں سلمان سر ہے سناکچی سینہ ہے سودیپ ہے سودیپ ساتھ میں ایک ساؤت کی فلم اور کر رہا ہوں جس میں سودیپ ہے اور جہراج ایز ان ایکٹر کام کرے میں بھوچپوری میں کام نہیں کرنے کا ہوا کیونکہ میں تھیٹر سے جوڑا رہا ہوں ہندی تھیٹر سے اور جائے تر میرا ٹائم اسی میں چلا جاتا ہے تو میں اسی میں لگا رہا جاتا ہوں ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ اپنے طرف کی کچھ فلمیں کی جائے تو ایک فلم میں نے اور کی تھی جو ندیہ کے پار میں مطلب ندیہ کے پار کے بعد آفٹر مطلب 17 یا 20 یارز یو سٹیفکٹ ملا ہے وہ بھی ہمارے رائٹر ریکٹر جو سبح برما ہے انہی کی فلم ہے رانی ویڈس را جاتا ہے وہ نیشنل اوارڈ کے لیے نومنیٹ ہوئی ہے اور دیکھیں شاید اس میں کچھ بہترین چیزیں ملک مطلب نکل کے آ سکتے ہیں میں بیہر پتنا کا رہنے والا ہوں پتنا میں ایک چھوٹی جگہ ہے باڑ اس جگہ کا رہنے والا ہوں اور میں نے ہارڈویر کمپیوٹر انجنگ کیا ہے آپ نے بولا سلمان جی کے ساتھ میں کر چکے اور پھر کرنے والا ہے کیسا لگا انہوں کے ساتھ کام کرتے ہیں سلمان صاحب کے بارے میں کہنا مشکل ہے ایک چل میں بہت سپورٹیو انسان ہے اور جب ایکٹر جاتا پہلی بار جب میں پہلی بار ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو کہنے کہیں کوئی فیر تھا اور لگ رہا تھے کہ شاید میں کافی نروز تھا ایکچولی بٹ انہوں نے اتنا اچھا سپورٹ کیا اور کندے پہ ہاتھ رکے دنگ سے سمجھا ہے کہ سین آٹومیٹک ایسے ہی ادھر سو دھر ہو گیا بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں وہ اور ریالی کہا جائے تو بہت اچھے انسان ہے بہت سپورٹیو انسان ہے اور اپنے کو ایکٹر کو بہت کوپریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کر کے بہت ہاں بہت سلجے ہوئے انسان ہیں بھی بیک جیس نے ہاں تک مجھے پتا ہے اور مجھے لگتا ہے کچھ کیریٹیو ہے کچھ بہترین کریں گے کچھ نیا کرنے کوشش کریں گے میں نے انہیں دیکھا ہے اور باتچیت کی ہے جہاں تک سلجی ہوئی ہیں کافی سلجی ہوئی ہیں اور ایکٹریس بھی اچھی ہیں ابھی دیکھتے ہیں کس جنگ سے کیا ہو پاتا ہے ایسے ٹیننگ جمعے گی ان کے ساتھ میں تو بہت سیمپل اور صورت ہے اور کافی سب بھی ہیں ہی ٹیننگ طور پر پریل سے میں دبنگ تھری کے لئے بیجی ہوں شاید اپریل کے پہلے یا پھر اپریل کے بعد ہائیں تو سر ہائیں تو بہری مچ ہائیں تو چلریپ 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 سب سے پہلے میں پوری ٹیم کو بڈھائی دینا چاہتی ہوں دل سے کہ جو مووی بن رہی ہے لوگ اس کو پسند کریں اور پوری ٹیم کی محنط رنگ لائے اور موٹیویٹ ہو کہ وہ لوگ دوسرا ہیرا ٹو بنایا ہے ہیرا دیسی ہیرا ٹو سر اس میں تو یہ ڈیریکٹر ہی بتا سکتے ہیں ایکچولی ابھی تک میں کلیر نہیں ہوں کہ میں کھا کر رہی ہوں سو بٹ ہاں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں جو کہ ڈیریکٹر کوڑو سر بات کی گیا تو بہتنا چاہیے ان کی پولیٹی پر ڈیریکٹر کوڑو سر جی جی ڈیریکٹر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور جتنے سلجے ہوئے یہ دکھتے ہیں شاید اتنا ہی سلجا ہوئے ان کا کام بھی ہے تو تو ڈیریکٹر کی لوگوں کو ان کا کام بھی پسند آئے گا ان کا ڈیریکشن بھی پسند آئے گا اور جو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو کے اپنا بیست دے سکتے ہیں اچھے سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیریکٹر اور ایکٹر کے بیچ کا جو رشتہ ہوتا ہے جو بانڈ ہوتا ہے وہ کمفرٹ ہونا بہت زوری ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے سلجے ہوئے ڈیریکٹر ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کمفرٹیبل جو میں جا کے کام کر سکتا ہے اور آپ کو فیلم کریئر کی بات کی جائے آپ فیلم کریئر تو دیکھئے ابھی تو بس شروعات کر رہے ہیں ہم لوگ ایک دو تین چار پانس دس ایسے کرتے کرتے کریئر بنتا ہے ایک فیلم کر لینے سے تو کریئر بنتا نہیں ہے جی تو بس سرگل ہے اب تک کیا کیا ہے کوئی بتانتے ہیں آپ نے بارے میں جی بلکل میں نے تین ہندی فیلمیں کیا ہے اور اگر میں یہ مووی کرتی ہوں تو یہ فرسٹ بھوچپوری مووی ہوگی میری اور جیسے میں بیہا سے بیلونگ کرتی ہوں سیوان سے میرا نام مرونہ گری ہے سوری میں نے سٹارٹنگ میں بتایا نہیں تھا تو مجھے بھوچپوری بہت اچھے سے آتی ہے سو ڈیفینیٹلی میں بھوچپوری کرنا چاہتی ہوں اور اس لئے شاید میں اس پروجیکٹ سے جوڑی ہوئی گا یہ تو بھوچپوری ہے اور بہت ہی امنی کے ملکات ایک ہندی مووی میں ہوا تھا ہم لوگ اچھے بھائی کیا تھے وہاں پہ اور اچھا ان کا کام بھی لگا اور بہت بہت بولوں تو دیسی جو کہا جاتا ہے نا ہم لوگ بھوچپوری میں ہی بولتے تھے کاؤکا حالبان چھک بھجی تو یہ سب چلتا تھا تو میں نے ان کو سوچا کہ اپنے پروجیکٹ سے جوڑی اور دیسی ہی رم ہے خوش ہے کہ آپ لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں اور آ کے اپنا پروجیکٹ دھارا ہوں فیل میں تو بہت بنتی ہیں اور بنتی رہیں گے لیکن آپ لوگ کچھ ایسا کیجئے کہ ایک دم بھوچپوری کا پرچم ہر جگہ پہلے تو میری دھیر سارے شب کامنا ہے آپ کو آپ کے پیم کو ہیرو کو ہیروین کو درکر رائٹر کی بھائے ان کا یہ پریتن جو ہے سفل ہو سکسس ہو اور بہت سارا دھنکم ہے تاکہ آپ پھر فلم بڑھائے اور مجھے دادی کا رول دے اور آپ کا آشیباد بھی رہتا ہے نا میرا آشیباد ہے میری شکاونائیں ہیں اچھا لگتا ہے لوگ پریاز کرتے ہیں اور پریاز جو کرتے ہیں سفلتا ہے بھی ان کو ملتی شکاونائیں ہیں شکاونائیں ہیں شکاونائیں دینا چاہتے ہیں کہ یہ فلم اپنے آپ میں ایک انوکی فلم ثابت ہو اور جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ریجنل سنیما اپنے آپ میں بہت ہی کامیابی کی سیڈی پر چڑھ رہی ہے اور بولیوڈ کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ رہی ہے بات میں گھوچپوری کی نہیں کر رہا ہوں میں ریجنل سنیما کے کر رہا ہوں اور میں وہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے تیلگو انڈسٹری ملیالم انڈسٹری کمیل انڈسٹری کنڈ انڈسٹری اتنی انڈسٹری اتنی انڈسٹری پر پہنچ گیا ہے باہو بلی کے جی اپ ایسی ایسی فلم میں بنا دیئے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھوڈپوری انڈسٹری جو ہے وہ اس سے بھی اور بڑی انڈسٹری کو حاصل کرے کیونکہ سنکھیاں مک کے ماملے میں درسک کے ماملے میں ہم ان سے تین گونے چار گونے زیادہ ہیں بس انڈسٹری انڈسٹری کے ماملے میں تھوڑے پیچھے ہیں تو میں گجارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھوڈپوریا بیلٹ کے لوگ ہیں ہندی بیلٹ کے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وہ تھوڑا انڈسٹ کریں اپنی بھاسا کے لیے وہ اچھی فلمیں بنائیں اور جتنا زیادہ انڈسٹری اچھا فلم بنے گا تو یہ ایک اچھی پہل ہے اچھا ٹائٹل ہے اور ہیرو تو خیر میرے رشتدار ہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ سوپر ہیٹ جائے اور ایک نیا آیام حاصل کرے سوڑ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اچھی سی کوشش ہے اور اچھی سی خوبصورت سے فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ امید ہے کہ دسوں کو پرسند آئے گا اس کے گیت سنگیت پر کافی منت کیا جا رہا ہے جیسا کی نمید پرکاس جی بول رہے ہیں ایک سینیما کے اتھان کے لیے جس طرح سے لوگوں کو آگے بڑھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کوشش کے تاہت ہم لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی ایک فلم ریج ہو رہی ہے رانی چطر جی ابھی میری لکھیت ایک فلم ریلیج ہو رہی ہے رانی میرس راجہ جس نے ریتیش پانڈے اور رانی چطر جی دی ہیں کافی اچھا اس کو ریسپانس مل رہا ہے گاہیں کافی اچھے چل رہا ہے اس کو سنسر بورڈ سے یوں سارٹیپکٹ ملا ہوا ہے اور بہت جلب ریلیج کے لیے جانے والی ہے ہاں بھوچپوری کی پوری پوری فریٹرنیٹی کو ایک بات میں وشیش طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اپنا اتیاس بھول جائیں گے تو آپ کا بھوگول سچ میں تھوڑا گڑڑ ہونے لے گا اور سینیما کے ساتھ خاص کر کے ہماری سینیما کے ساتھ یہ ہوا اور آپ دلیپ صاحب کی پورانی بولی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے تو ان کی بھاسا میں ان کی آواز میں ایک بھوچپوریا چھاپ تھا ایک جو پروییا ہوتا ہے وہ پروییا چھاپ تھا ان کے اوپر میں اور بھی کئی سارے ہیرو جو 60's 70's کی فلمیں بنتی تھی سب میں ایک پروییا چھاپ تھا وہ پروییا چھاپ آج کل دیرے 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 ختم ہونے لگا اور جیسے جیسے یہ پروییا چھاپ ختم ہوا ہے تو پھورتا اپنی جگہ لینے لگ گیا تو یہ ہم کو بھوچپوری میں بھی نہیں چاہیے تو وہ پروییا چھاپ جو دیسی ہوتا ہے تو یہ ٹائٹل اچھا ہے ایکچولی میں وہ پروییا چھاپ ہم کو چاہیے تو لوگوں کو پوری پریوار کے ساتھ دیکھنے میں مجھا آئے فلم کی یار کیا فلم ہے اور ایک جو دیسی ہیرا ہے وہ ایک لڑکا ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب وہ مجھا آئے کہ یہ میرے پرویوار کا لڑکا یہ میرے گھر کا لڑکا ہے یہ میرے سماج کا لڑکا ہے اور یہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور امید ہے کہ چندن بیعہ اتنے اچھا لکھتے ہیں اور اتنا سارا کچھ لکھ چکے ہیں میں تو ابھی آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے ایک دو فلم میں ان کے ایسی لکھی ہوئی ہے ان کا مورید ہوں میں تو بڑا اچھا لگا مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے خود کو گروانویت محسوس کر رہا ہوں جی میرا نام بھانوراج پھلک ہے میں آج پہلی بار مطلب اپنا کچھ بتانے جا رہا ہوں میں کہ ہندی مووی سے شروعات کرنا چاہ رہا تھا پر میرا صوبہ یہ رہا کہ مجھے بھوچپوری مانٹی کے ساتھ کام کرنے کا انواب ہونے والا ہے میں اس کے ساتھ بہت اپنا 100% پورا لگاؤں گا اور میں اس میں نیگٹیف کر رہا ہوں نیگٹیف میں بھائی میرے بھائی کے ساتھ میں رہوں گا بس اور آگے آپ جو پیار دیں گے وہ ہی ہمارے لیے بہت بہت آبار ہی رہنگے اور ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ آگے سے آگے ہم آپ کے لیے کچھ اچھا سا پروگرام پیس کریں اور ہماری یہی کامنا ہے کہ آپ لوگوں کا پیار ہمارے ساتھ رہے بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آگے بھائی کے ساتھ آپ اپنا نام ہے اس سے پہلے تو سبھی درسکوں کو میں پرنام سلام نمسکار کرنا چاہتا ہوں میرا نام رزوان احمد پڑے گا اور میں اس دیسی ہیرہ میں میں نیگیٹیب کر رہا ہوں سپورٹ کیریکٹر کر رہا ہوں اب فائنلی تو مجھے نہیں پتا ہے کیا کیریکٹر ہے میرا اور بہت اچھی کہانی ہے اس میں ہمارے سنجے بھائی جو ہیں چونے ہم کو مطلب بولے کہ یہ موی کرنا ہے تو اچھا لگے گا ساتھ میں کام کر کے اور یہ میری مطلب فرشٹ موی ہے اور سب کے ساتھ میں کام کرنے کے بعد مجھے بہت ہی اچھا لگے گا اور جتنا جلدی ریلیز ہوئے نہیں اچھا رہے گا میں یہ بس کہنا چاہتا ہوں باقی ہمارے درسکوں کو پر ہے سب لوگوں کو ہاندھوڑ کا پرنام کرتا ہوں سب سے پہلے سب کو میرا نمسکار میرا نام ہے وائی بہو ٹیمبورنے میں ناکور سے ہوں اور ایسا پروگرام میں پہلی باری کر رہا ہوں پہلی باری بیٹھاؤ تو نروس ہوں توڑا اور میرا اس موی میں دیسی ہیرا موی میں میرا کیریکٹر یہ ہے لیٹ کے ساتھ سپورٹنگ رول ہے لیٹ ویلن کے ساتھ نمسکار دیسی ہیرا اس کا مطلب ہے سچ میں ہمارا جو بیویک کمار ہے وہ حقیقت میں اوریجنل ہیرا ہے وہ اور ہمارے دیسی ہونے کے ناتے وہ اس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے میں ایک چیز باتانا چاہوں گی بیویک کے لیے میں اسے سنجے کے نام سے جانتی ہوں یا بھولاتی ہوں میرا مانس پوتر ہے وہ شروعات میں جو اس کی جنون تھی آج وہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے آج وہ اپنے جو سپنا تھا وہ سپنا کو پورا کیا اور بھوچپوری فلم بھوچپوری فلم میں ایک ایسی فلم ہے جو ہر چھیتر میں ہر سٹیٹ میں ہندی بھاشی ہونے کے ناتے ہر کوئی دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ہمارا جو بیویک کمار ہے ڈائریکٹر بھی ہے پروڈوسر بھی ہے لیکن وہ ایک چیز جو پریزنٹ کر رہا ہے وہ ہماری ہندی بھاشی کو پریزنٹ کر رہا ہے اور آج کے دیکھ میں ہماری ہندی بھاشی کو ایک جھوٹ ہونا ہے تو یہ اس کی جو کوشش ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ سب اس کے لئے بہت بڑے جریہ ہیں جو میڈیا ہے وہ سب سے بڑا جریہ ہوتا ہے کسی کو بڑا کرنے کے لئے کسی کو پریزنٹ کرنے کے لئے پروڈیکٹ کرنے کے لئے میں سب کامنا دینا چاہوں گی ہمارے جو لیڈ رول کر رہی ہیں ریتکہ ہیں راہل ہیں میناج ہیں اور بھی جو ہیں سب کو نہیں جانتی ہوں اور ساتھ میں بیویک کمار کو بہت بہت سب کامنا دینا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ بہت آگے بڑھیں بہت آگے بڑھیں اور خود ترقی کریں